موسیقی جانتے رہنا لازمی موسیقی 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 سوال یہاں سے شروع ہوگا کیا بلور صاحب کو اس عوام سے محبت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نظام کو مفلوچ کیا گیا اتنا پرانا نظام جہاں پہ ہزاروں کے تعداد میں مزدور کام کر رہے ہیں اتنا بہترے نظام کے سب سے بہتر نظام ٹرانسپورٹ کا ریلوے کہلاتا تھا ہم نے بھی لا تعداد مرتبہ اس میں سفر کیا اب یہ گزشتہ چار سال چار سال کے اندر تمام انجن بیٹھ گئے چار سال کے اندر تمام پٹریاں خراب ہو گئیں چار سال کے اندر جو ہے تمام اسٹیشنوں سے اچھا سر سر کوک اپ بھائی کوک اپ بھائی بات سنیں کوک اپ اقبال صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ یہ لکھی ہوئی لائنیں بول رہے ہیں بھائی آپ ان کی بات سے بلکل ہنڈڈ پرسنٹ اگری کرتے ہیں ارے ہاتھ نا کے بتائیں کرتے ہیں تو کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا میرا سوال بہت تلخ ہے پوچھئے تھا تلخ ہونا چاہیے لیکن بلو سٹینڈڈ نہیں ہونا چاہیے بلو سٹینڈڈ نہیں ہوگا لیکن یہ شاید اس مجھ میں کو یا ہم سب کو وہ برا لگے جس میں میں بھی انکلوڈ ہوں ٹھیک ہے نا ایز اپاکستانی ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بڑی پروبلم یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یونٹی نہیں ہے اب یہ ٹرین آئے گی ہم اس ٹرین کے مسافر ہیں ہم اس کے لیے بلک رہے ہیں پچھلے پانچ چھ گھنٹے سے ٹھیک ہے جیسے ہی وہ ٹرین آئے گی ہم سب اس شو کو بھی چھوڑ دیں گے اور ہم اس ٹرین کی طرف فرم بھائیں کیونکہ اس لیے چھوڑ دیں گے بھائی اس شو کو میں بتا ہوں کیونکہ وہ تو بھائی منت و مراد ہو سب سے ٹرین آگئی دوبارہ شاید نہ آئے یہ شو تو کلی ہو جائے گا ہوگا ہوگا نہیں ہوگا بتائے سوال ہو جائے بالکل آئی گا آئی گاڈ آئی گاڈ اس کی وجہ کی میں آپ کو بتا دوں میں آپ کی بتا دوں میں نے آپ کا سوال سنا میری بات بھی تو سننے میرے بھائی میں بتا دوں آپ کو میری بات تو سننے سیویلائیزیز سیویلائیزیشن کی بات ہو رہی ہے دیکھئے بھائی بات یہ سیویلائیزیشن یہ کہتا ہے کہ پیر کا جوتا پیر میں پہنو سر کی ٹوپی سر پہ رکھو اگر ٹوپی کو پیر میں ڈالو گے تو اس ظلم ہوگا لیکن متحد رہو متحد رہیں گے نہیں رہیں گے رہیں گے ہاتھ لوگ بتائے رہیں گے یہ رہیں گے سر مجھے بتائے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سر میں آپ سے ان سے یہ پوچھنا جاتا ہوں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریلوے کا نظام ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ان کی بلور صاحب کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے مجھے صرف کوکا اقبال صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہاں یا نہ پوچھ بھی لیں میں پوچھ رہا ہوں نا پوچھیں نا ٹائم فیس چھو رہا ہے بہت جلدی سوال پوچھیں پوچھ رہا ہوں کیا دائیو بلور صاحب کے زمانے میں بنی تھی بتائیں ہاں یا نہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے بلور صاحب آئے ہیں جب ابھی تب برجٹ کسی اس کو نہیں دیا گیا جتنا ریلوے کو دیا گیا ان کے مطالبے پر حکومت نہیں کہا کہ ان کو اربوں روپے دے دو جونیت قریشی صاحب میرے پاس جونیت قریشی صاحب جیل مینجر جیل مینجر پاکستان ریلوے جونیت قریشی صاحب لائن پر جونیت صاحب السلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے جونیت صاحب یہ پرابلم آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے کینٹر سٹیشن پر میرے ساتھ موجود ہیں کوکب اقبال صاحب میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی موجود ہیں تو سوال کرنا چاہتے ہیں مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان ریلوے کے پاس اس وقت ان تمام پیسنجرز کے لیے کوئی جواب موجود ہے کسی چیز کا کہ ان کی سواریاں ان کو کب ملیں گی وہ ٹرینز جو ان کو لے کے جانے والی تھی اب کنٹری کراچی سے کیا وہ جائیں گی یا نہیں جائیں گی نہیں بلکل جائیں گی یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہو رہا ہے اسی لیے ہو رہا ہے کہ ریل نظام کو پرفیکٹ کر دیا جائے بجائے اس کے ٹرینے جو بہتاشا لیٹ چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ چند ٹرینے اگر ہم جس میں پیٹرنائزیشن نہیں ہے جس میں ریزرویشن کم ہے ان ٹرینوں کو فردہ ٹائم بینگ میں بند کر رہا ہوں پندرہ دن کے لیے اور کراچی ایکسپریس میں یہ ہے پوزیشن کہ اگلے بیس دن تک اٹھارہ سے اکیس بندے بکھ ہیں پوری ٹرین میں اور باقی ٹرین خالی ہے تو اس کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان ٹرینوں کے انجن نکال کے ہم ریپیئر کے لیے بھیج دیں اور جب وہ ریپیئر ہو کے آ جائیں گی تو پھر یہ ہے کہ اب بانچولیٹی بہتر ہو جائے گی ٹرینوں کی راستے کی جو مشکلات پیسنجرز کس طریقہ سے ٹرابل کریں گے جنیت صاحب اکیس جنیت خریجی صاحب میں کوکب اقبال بات کر رہا ہوں اکیس پیسنجرز کا ٹکٹ آپ نے کیوں بک کی ہے آپ نے کس پیسنجرز کو کیوں بک کیا آپ نے ان کو ٹکٹ کیوں دیا ان کا کیا قصور تھا اکیس آدمیوں کا سر ان ٹرینوں کو جو ہم نے کینسل کی ہے کل کی جیٹ سے ان کو ہم نے کراکرم میں ایڈجس کر دیا ہے اور یہ لوگ اس میں چلے جائیں گے کسی کو پرابلم ٹرائبلنگ میں نہیں ہوگی کتنے بجے چلے گی جناب کراچی کے سٹیشن سے کتنے بجے چلے گی یہ کراکرم کراکرم چلے گی جناب جلدی چلے گی سارے چار بجے چلے گی جلدی چار بے تک کھانا اور ٹھہرہ آنے کا بندوس آپ کرے گے کون کرے گا اس کا بندوس یا آپ سے اس پہ پڑے رہیں گے پریٹ وام پہ یہ سارے چار بجے چلے گی جو لوگ یہ تمام لوگ میرے ساتھ رہیں یہاں پہ اور لوگ بھی موجود ہیں ذرا سنیے ذرا سنیے سوالات اس بریج پر سیکڑوں لوگ باجی آپ کو سوال کرنا چاہتی ہیں بتائیں بین آپ بتائیں پاکستانی شہری ہیں جی ہم پانچ بجے سے آئے میں ابھی تک ٹرین نہیں چلی جنیت صاحب موجود ہیں جنرل منیجر پاکستان ریلویز اس وقت ہماری پاس لائن پر کیا سوال کریں گے بس ہمیں اپنی منزل پہ پہنچا دیں گے جنیت صاحب اس بہن کو اس کی منزل پر پہنچا دیں گے جی انشاءاللہ پہنچیں گی بڑے آرام سے پہنچیں گی ہر شاک پہ اللہ بیٹھا ہے انجامیں گلستان یہ آپ نے سن لیا یہ آپ نے سن لیا مصرا بہترین شائری کے اندر آپ کا سوال واپس ادھر آجائے میرے ساتھ کوکا بگوال صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں آپ نے ان کے سوال کا جواب دینا ہے میں یہ پوچھتا چاہتا ان سے انہیں کہا ڈائیوو کا میں یہ پوچھتا چاہتا تو کتنا شہر ہے ڈائیوو کا جو بھی کام کے ان سے سوال کرنے سوالون کا پوچھ لینا سوالون کی ساڑھے ساتھ سو بسس ہیں بھائی یہاں پہ جتنی اور ڈائیوو کے لایوہ چھوڑے نا جتنی بھی اور بسے جا رہی ہیں جب یہ دیکھتے ٹرین فیل ہو گئی اس کے ٹکٹ پھانا دیتے ہیں تو ان کو دھگنا فائدہ ٹرین چلنی چاہیے یا نہیں ٹرین چلنی چاہیے صحیح ٹائم پہ یا غلط ٹائم پہ صحیح ٹائم پہ کیوں نہیں چلتی اس سے پہلے قوم سی چلی ارے بھائی آپ چاہ سال سے پہلے کیا کر رہے ہیں اس سے پہلے تو بہت ساری قوموں کو جو ہے وہ ڈبو دیا گیا یا تو آپ بولنے یا ہمیں بولنے آپ بولنے آپ بھی بولنے آپ ان سے بولنے بھائی بتائیں 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 چوبیس گھنٹے میں چھوٹے چھوٹے ایٹوموں کی وجہ سے یہ انجن کھڑے ہوئے ہیں مطلب مطلب ٹریکشن موٹر ہیں ہیڈ لائٹ ہیں خدارہ آپ ٹرینیں بند نہیں کریں دوسری جو اچھی ٹرینیں آجائے 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 یہاں پڑا ہے آپ نے بہت بزنس واری بات کی اس طرف آجائیں کیا بات کیا بات کہہ رہے ہیں آپ جب جب سرسا اور پیچھ آپ کو آؤٹسورس کرنے کی رئیے کمپنی بنے گی ہمارے نہ ہو ہم ڈیزورپ نہیں کرتے ہیں ارے بھائی ایک بات بات آؤٹسورس ہوگا آؤٹسورس ہونے کے بعد کمپنی ڈیزائن ہوگی جب آؤٹسورس ایک چیز ہو جائے گی تو پھر گورنمنٹ کو کیا جائے گا سب سے بڑے تو مسئلہ گورنمنٹ کو نہیں جانا چاہیے عوام تو پیہ کر رہی جتنے بھی یہاں پہ کھڑے ہیں یہ عوام وہ عوام ہے جس نے ٹکٹس پے کیے یہ عوام وہ عوام ہے کہ یہ بندہ وہ بندہ ہے جس نے پلیٹ فارم ٹکٹ بھی خریدا کھاک اپ اقبال صاحب آپ شب گئے بلکل پروگرام اپنے اقتدام پر ہے آخری لائن اقتدام ہو چکا پروگرام کا آخری لائن میں اکمبہ سے اپیل کرتا ہوں اور جنیت قریشی صاحب سے بھی کہتا ہوں اگر آپ اس نظام کو بہتر کر سکتے تو ٹھیک ہے نہیں تو جنیت قریشی آپ صاحب آپ بھی گھر جائیے اور یہ منسٹری کا بھی میکمہ بند کر دیجئے یہ تمام باتیں آپ کے ساتھ میں آ چکی ٹرنزیوبر ریسیشن آف پاکستان کے جناب کھاک اپ اقبال صاحب نے تمام باتیں آپ سے کہیں جنیت قریشی صاحب آپ کی بہت تعریف کی گئی ہمارے بیٹ ریپورٹر کی جانب سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کے اب یہاں پر رہنے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اور اگر یہ حل ہو سکتے ہیں تو ان کو فل فور حل کیا جائے کیونکہ یہ تمام پاکستانی ہیں یہ جو پاکستانی کی عزت کے لیے ناموس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اللہ حافظ